نمسکار میں ڈاکٹر راکیش پاٹھک میڈلیس سے بہت بڑی خبر آ رہی ہے شکروار شنیوار کی درمیانی رات جب آدھی دنیا سو رہی تھی تب اسرائیل نے ایران پر بڑا ہوای حملہ کیا ہے سو بمبرشک بیمانوں کے ساتھ ایران کی رازدھانی تہران پر بمبرس آئے گئے ہیں اور اس کے جواب میں ایران نے اپنے ائر ڈیفنس سسٹم کی مدد لی ہے ایران کا دعویٰ ہے کہ اس نے اسرائیل کے حملے کو ناکام کر دیا ہے اس کے ساتھ ساتھ پچھلے لمبے سمجھ سے چل رہا سنگھرش اب تیج ہوتا جا رہا ہے اس بیچ میں اسرائیل نے لیبنان میں چل رہے اپنے گراؤنڈ آپریشن کو روکنے کا فیصلہ کیا ہے مہینوں سے چل رہی اس لڑائی میں اسرائیل کو بڑا نقصان جھیلنا پڑا ہے اس کے بعد جلد ہی اسرائیل لیبنان سے اپنا مورچہ ہٹانے والا ہے ادھر اسرائیلی سینہ کے جوان لیبنان میں لگاتار لڑتے لڑتے مانسک روپ سے بیمار ہو رہے ہیں اسرائیل کے ایک جوان نے آتھ بھتیا کر لی اور تمام ان جوان مانسک بیماریوں سے ترست ہو گئے ہیں لیکن آج کی سب سے بڑی خبر یہ ہے کہ شنیوار کی صبح جب دنیا نے آنکھ کھولی تب اسرائیل ایران پر بڑا ہوائی حملہ کر چکا تھا بیتی رات ازرائیل کے ہوائی حملے کے سمیں ایران کی رازدانی تہران میں ہاہاکار مچا رہا ایف تھرٹی فائیو ویمانوں سے ازرائیل نے سیکڑوں کلومیٹر دور جا کر ایران کی رازدانی پر بم برسائے اس حملے کو ناکام کرنے کے لیے ایران پہلے سے تیار تھا اس کی انٹی ائرکرافٹ گنیں اس کا ائر ڈیفینس سسٹم چوبیس گھنٹے چوکس تھا اس لیے اس نے ازرائیل کے اس حملے کو بھرپور ناکام کرنے کی کوشش کی ایران کا دعویٰ ہے کہ اس پر ہوئے حملے سے بہت کم نقصان ہوا ہے ادھر ازرائیل کے رکشہ منترالے کے پروکتان ہیں ایک بیان جاری کیا ہے ان کا کہنا یہ ہے کہ جیسے دنیا کے باقی دیشوں کو اپنی سمپربتہ کی رکشہ کرنے کا ادھکار ہے ویسے ہی اسرائیل بھی خود کی اور خود کے لوگوں کی رکشہ کے لیے کرت سنکلپ ہے اس کے لیے جو بھی کچھ کرنا پڑے وہ اسرائیل کرے گا آئیے سنتے ہیں اسرائیل کے رکشہ منترالے کے پروکتان ہیں کیا کہا تھا In response to months of continuous attacks from the regime in iran against the state of israel right now the israel defense forces is conducting precise strikes on military targets in iran the regime in iran and its proxies in the region have been relentlessly attacking israel since october 7th on seven fronts including direct attacks from iranian soil like every other sovereign country in the world the state of israel has the right and the duty to respond our defensive and offensive capabilities are fully mobilized we will do whatever necessary to defend the state of israel and the people of israel جس وقت israel نے iran پر حملہ کیا اس حملے کی نگرانی کے لیے israel کے پردان منتری بنجام نیتنیہو خود ایک بنکر میں موجود تھے israeli سینہ کے بڑے بڑے کمانڈر اس حملے کی کمانس حملے ہوئے تھے دوسری طرف ایران نے سوئی کار کیا ہے کہ اس پر یہ ہوائی حملہ ہوا ہے لیکن اس حملے میں زیادہ نقصان نہیں ہوا ہے اور جیسا کہ اسرائیل کی سینہ کے پروقتان ہے رکشہ منتر نے دعویٰ کیا تھا کہ اسرائیل کے حملے میں نشانے پر ایران کے ملٹری بیس تھے اس کے سین تھے لگاتار لمبے سمجھ سے آشنگ کا جتائی جا رہی تھی کہ اسرائیل خود پر ہوئے حملے کا بدلہ لینے کے لیے ایران کے پرمانو ٹھکانوں پر اور تیل کوئوں پر حملہ کر سکتا ہے لیکن اب تک ایسا نہیں ہوا ہے آپ کو یاد ہوگا کہ اسرائیل کے دو بھوتپورو پردان منتری اور امریکہ کے بھوتپورو راشت پردی ڈونال ٹرمپ لگاتار اسرائیل کو اکسا رہے ہیں کہ وہ ایران کے پرمانو ٹھکانوں پر حملہ کر دے لیکن اب تک اسرائیل نے یہ ضرورت نہیں کی ہے آپ کو یاد ہوگا اس مہینے کی شروعات میں ایران نے ایک سو اسی مسائلوں کے ساتھ اسرائیل پر حملہ کیا تھا اسرائیل کی رازدھانی تیل عویب اور آس پاس کے تمام ٹھکانوں پر اس نے آکرمن کیا تھا تب سے لے کر آج تک یہ پرتیقشا کی جا رہی تھی کہ اسرائیل اس کا بدلہ ضرور لے گا اور آج اس نے ایران پر حملہ کر کے ایک شروعاتی بدلے کی کاروائی دنیا کے سامنے رکھ دی ہے یدی اسرائیل کے ساتھ چل رہے سنگھرش میں ایران لیونان حزباللہ حماس جیسی طاقتوں کو بڑا نقصان جھیلنا پڑا ہے اسرائیل کے حملے میں اب تک حزباللہ کے مخیہ نصر اللہ اور حماس کے دو چیف اسماعیل لیکن اب تک کی زمین ہی حقیقت یہ ہے کہ لگاتار مہینوں تک لڑنے کے باوجود زمین لڑائی لڑنے کے باوجود اسرائیل لیونان میں اس طرح گھسنے میں کامیاب نہیں ہوا ہے جیسی شروع میں آشنکہ جتائی جا رہی تھی اس کے بجائے اسرائیل کو حماس اور حزباللہ سے بڑے نہیں ملی ہے جیسی اس نے امید کی تھی اسی کے کارن اسرائیل نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ لیونان میں چل رہی زمینی لڑائی کو ختم کیا جائے اسرائیل جلدی ہی وہاں سے لوٹنے کی تیاری کر رہا ہے اسرائیل رکھشا منطرہ علیہ کے سوتروں نے بتایا ہے کہ اسرائیل اس کے جوان لگاتار گزہ پٹی میں اور ان علاقوں میں ناغر پر چل رہے حملے کو دیکھ کر مانسک روپ سے پریشان ہو رہے ہیں انطرر راستری میڈیا میں اس طرح کی خبریں آ رہی ہیں کہ اسرائیل کے فوجی لیبنان سے لوٹنے کے بعد مانسک روپ سے بیمار ہو رہے پچھلے دنوں اسرائیل کے ایک سینک نے اسی ہتاشا میں آتم اتیا کر لی ہے انطرر راستری نیوز ایجنسی رویٹر نے حوالہ دیا کہ بیتی رات اسرائیل نے ایران پر جو حملہ کیا ہے اس کی جانکاری اسرائیل نے امریکہ کو پہلے سے دے دی تھی وائٹ ہاؤس کو اطلاع کر دی گئی تھی کہ اب ایران پر ہوائی حملہ ہوگا امریکہ پہلے سے ہی ایران کے خراف ید میں اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہے آپ کے یاد ہوگا کہ امریکہ نے اسرائیل کی مدد کے لیے اپنے آدھنک ائر ڈیفینس سسٹم تھاڑ کی سپلائی کر رکھی ہے اس کے لیے ایک پورا ٹرپ اسرائیل بھیجا جا چکا اور وہ موقع پر مورچے پر تہنات کیا جا چکا ہے کیونکہ پچھلے ہوائی حملے میں ایران کے پچھلے ہوائی حملے میں اسرائیل کا تتھا کثت آئرن ڈوم ناکام ہو گیا تھا جس وقت ایران نے اسرائیل پر حملہ کیا آدھنک ائر ڈیفینس سسٹم تھاڑ مہیا کر آئے جائے یہ سسٹم اسرائیل پہنچ چکا ہے اور مورچوں پر تہنات ہے ادھر ایران نے اپنے مطر خالی دیشوں سے کہا ہے کہ وہ کسی بھی طرح سے اسرائیل کے حملے کے لیے ان کے دیشوں میں موجود امریکی سین نیڈوں کا استعمال نہیں کرنے دے خالی کے دیشوں نے عرب لیگ نے ایران کو یہ بھروسہ دلایا تھا کہ وہ اپنے دیش میں موجود امریکی سین نیڈوں کا استعمال اس لرائیل میں نہیں ہونے دیں گے اس بیچ خبر یہ بھی ہے کہ اسرائیل نے بیتی رات صرف ایران پر ہی حملہ نہیں کیا بلکہ اس کے ساتھ اس نے سیریہ لیبنان ایراق تک پر بم برسائے ہیں لیکن اس حملے میں کسی بڑے نقصان کی خبر نہیں ہے فلال اس حملے میں اسرائیل نے ایران کے ملٹری بیس کو ہی نشانے پر رکھا تھا اس کے سین تھکانوں پر ہی بم تھکانوں پر بھی حملہ کر سکتا ہے ایران نے اسرائیل کو چیتاونی دے رکھی ہے کہ اگر اس پر اور اس کے پرمان سین انتروں پر حملہ ہوگا تو اسرائیل کو چھوڑے گا نہیں ایران کا کہنا ہے کہ اس نے بھی اسرائیل کے پرمان سین انتروں کی سوچی بنا رکھی ہے ان کی شناخت کر رکھی ہے وہ اس کے ٹارگیٹ پر ہیں اگر اسرائیل نے اس کے پرمان سین انتروں پر حملہ کیا تو وہ بھی جواب میں اسرائیل کے پرمان تھکانوں کو تباہ کر دے گا اور دنیا جانتی ہے کہ اگر اب کسی بھی دیش نے دوسرے دیش کے پرمان تھکانوں پر حملہ کیا تو اس کا خامی آج نہ کول آس پاس کے علاقوں بلکہ پوری دنیا کو بغت نہ پڑ سکتا ہے ایک اور جانکاری ہے اگر اسرائیل نے ایران کے تیل تھکانوں پر حملہ کیا تو ساری دنیا میں تیل کی آپورتی پروابت ہوگی اس کے ساتھ ساتھ تیل کی قیمتیں آسمان کو چھونے لگے گی ایران نے یہ دھمکی بھی دی ہے کہ اگر اس کے تیل تھکانوں پر حملہ ہوا تو تمام سمدری مارگوں کو پرتبند کر دے گا تیل کا آیات نریات ایران کے آس پاس کے سمدری راستوں سے بہتائیت میں ہوتا ہے اور اگر ایران نے یہ سمدری راستے بند کر دی تو ساری دنیا میں تیل کے لیے ہاہ کار مج جائے گا آج اس دنیا اب اس بات پر نگاہ لگائے ہوئے ہے کہ ایران اس کا کس طرح جواب دیتا ہے اور یہ لڑائی آنے والے دنوں میں کتنی بڑھتی ہے کتنا تیج ہوتی ہے کتنی دور تک فیلتی ہے لیکن آج کے اس اس بات پر نگاہ لگائے ہوئے کہ ایران اس بات کو کس طرح جواب دیتا ہے آج کے اس ویڈیو بس اتنا ہی بہت بہت شکریہ جائے موسیقی